اسلام علیکم دوستو میں شاہدہ پربین حضیر ہوئے کورنی ریسیپی کے ساتھ فرنس آج ہم بنائیں گے آلو کا بھلتہ بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے جس میں میں نے پالک اور کڑی پتہ بھی ایڈ کیا ہے اسے آپ پوری پراتھے روٹی کسی کے بھی ساتھ کھائیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اس کے ساتھ دال اور چاول اور آلو کا یہ بھلتہ آپ کو بہت ہی مزہ دے گا کھانے میں تو آئیے فرنس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسے سبسکائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو چلیے شروع کرتے ہیں علو کو بھلتہ اس لڑے چار مریم سائز کی علو کو ب lawmakers بھول کر کے چھلکہ ہٹ کر دیا ہے اور semi صحیح مٹھ ہٹے کہاً Eli میں بھول لیا ہے اور یہ ہری ملچ لئی ہے میں نے چھے سا سات اب یہاں پر میں نے ٹاماتر کو باریک کاٹ لیا ہے اور پیاس کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور آلو کو میں نے تھوڑا بڑے ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے حاصل سے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر کڑھائی میں یہ دو سے تین چمچ تیل ایڈ کیا ہے تیل گرم ہو گیا ہے ہمارا تو میں نے اس میں دو سے تین پنچ ہنگ ایڈ کی ہے تیل میں اور اسی کے ساتھ یہاں پر میں نے آدھا چمچ سابود زیرہ ایڈ کیا ہے زیرے اور ہنگ کو تھوڑا سا میں نے فرائی کر لیا ہے اور اب یہاں پر میں نے یہ پیاس کو باریک کاٹ لیا تھا ایڈ کیا ہے آدھا پیاس میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور آدھا روک لیا ہے پیاس کو ہم بہت زیادہ ریڈ نہیں ہونے دیں گے بس ہلکا سا فرائی کریں گے اور یہاں پر پیاس ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے تو میں نے یہ کڑی پتہ اس میں ایڈ کر دیا ہے اس سے حلو کے بھرتے کا فلیور بہت ہی اچھا بہت ہی ٹیسٹی ہو جاتا ہے اور اس کو کڑی پتہ کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک سے دو بار اچھے سے چلا لیں گے پیاس اور کڑی پتہ کو ہلکا سا سوٹے کرنے کے بعد یہاں پر میں نے آدھا چھوٹا چمچ ہلدی پاوڈر لیا ہے آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں میں نے ہلدی کلر کے لیے لیا ہے اور یہاں پر ہلدی کو میں نے تھوڑا سا بھون لیا ہے تیل میں اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو ٹیماتر میں نے باری کٹ کے رکھے تھے ایڈ کیا ہے اس میں ٹیماتر کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا چلا لیں گے اور ٹیماتر کو تھوڑا سوفٹ ہونے دیں گے یہاں پر ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پر میں نے یہ جو آلو کو توڑ کے رکھا تھا اسے میں نے تھوڑا موٹا موٹا توڑ کے رکھا ہے بہت زیادہ اسے میں نے نہیں میش کیا ہے تھوڑا سا موٹا رکھا ہے آلو کو میں نے تو اس میں ایڈ کیا ہے اور آلو کو ایڈ کرنے کے بعد ہم ساری چیزیں اچھے سے مکس کرتے ہوئے اسے دو سے تین بار اچھے سے چلا لیں گے فلیم کو میں نے اس بیچ ہائی ہی رکھا ہے اور اب یہاں پر میں نے پاس سے چھے ہری ملچ جو آپ کو ابھی دکھائی تھی تھوڑی سی موٹی کاٹ لی ہے اور اس میں میں نے ایڈ کی ہے اور ملچ آپ اپنے ٹیسک کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اس میں ہری ملچ کا یوز کیا ہے ملچ کو بھی ایڈ کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے اور اچھے سے ایک سے دو بار چلا لیں گے اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا دھنیا پتی کا یوز کیا ہے اور میں نے آدھا دھنیا پتی ابھی بچا لیا ہے اور آدھا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے یہ چھوٹا چمچ بھر کے نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسک کے اکورڈنگ ایڈ کر لیے گا نمک کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے فل سے دوبارہ سے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس بیچ فلیم کو میں نے ہائی ہی رکھا ہے کیونکہ آلو ہمارے پہلے سے ہی کوک تھے اور بس اب ہم میں نے جو ہی یہاں پر پیاز آدھی بچا کے رکھی دی وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ جو پالک میں نے آپ کو دکھایا تھا باری کٹ کے رکھا تھا اسے بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہاں پر فرنس بھرتا ہمارا بہت ہی شاندار بن رہا ہے اور یہ بہت ہی لجیز بھرتا بننا ہے اور پالک کو ایڈ کرنے کے بعد میں نے اسے بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اسے ایک سے دو بار ہم ایسے ہی چلا لیں گے اور بس ہمارا بھرتا فرنس آلو کا بہت ہی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اسے دو سے تین بار اچھی طرح سے پالک کو ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیا ہے اور فلیم کو میں نے اس بیچ ہائی رکھا تھا اور بس اب ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے اور اسے ہم اس کی آئیے ایک اچھی سی پلیٹنگ کر لیتے ہیں اور فائنلی یہاں پر آلو کا بھرتہ بہت ہی اچھی طرح سے تیار ہو چکا ہے اور ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے سو فرنڈس اگر ریسیپی پسند آئے تو پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری بھرتک کی ریسیپی کیسی لگی اور فیس بک پہ فرنڈس میرا پیج ہے اور اسٹا فیس بک پہ مجھے لائک کیجئے اور اسٹا پہ مجھے فالو کیجئے ان دونوں کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے تو فرنڈس پلیز اس پہ مجھے لائک کیجئے اور فالو کیجئے اور انشاءاللہ ایک اور نئی ریسیپی میں جلدی ملوں گے